موسیقی ہمارے ایکسپرٹ سے جڑ سکتے ہیں آج ہمیں ساتھ باتشیت کرنے کے لئے لکھنو سے مانس زیسوال موجود ہے تقنیقی ویشش ہے کہ مانس نمشکار سواغت اوہ کرکرم میں گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی لکھنو میں پہلے تو اپنا دھیان رکھئے گا اور دوسرا مزار میں بھی گرمی بہت زیادہ ہے چاہے تیزیوں یا مندیوں دونوں طرف ہی volatility بہت ہائے سائیڈ پر ہے کیسے ریڈ کر رہے ہو مارکٹس کو نیا ہائی بنا لیکن ایک ایک پھر بکوالی بھی آئی تو کیا کر رہے ہیں نمشکار سمیت بھائی تو دیکھیں کرنا تو تیجی ہی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں کیونکہ ابھی تک کہیں پر بھی کوئی reversal کے سائن نہیں دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی profit booking کا serious profit booking کے سائن نہیں ہے حرکہ آج انٹرین سیشن میں آخری کے ہی گھنٹے میں چھوٹی موٹی profit booking دیکھ رہے ہیں لیکن pattern اگر ہم دیکھیں گے تو pattern تو ابھی positive ہے میرا سمجھنا ہے کہ جب تک 22600 کی اوپر نفٹی trade کرتا رہے گا تب تک trend bullish بنا رہے گا تو اگر کل ہمیں کوئی گراورٹ دیکھنے کو ملے جہاں اپر نفٹی 2850 یا 850 کی range میں آنے کی کوشش کریں تو میری خیال سے وہ ایک opportunity ہوگی خریداری کرنے کی 22600 کی stop loss سے ایک position trade لے رہا چاہیے جہاں آپ کی target 23300 سے لے کر 23400 کی range میں ہو سکتا ہے 23300, 2400 کی target بن سکتے ہیں کسی بھی gear out میں کردار ہی کریں مانس نفٹی نے اپنا all time high بنا دیا sensex نے بنا دیا مڈکیا بھی بڑھی ہے تیزی میں ہیں نفٹی بینک سلائٹلی دور ہے اپنے all time high سے سو یہاں کیا کریں دیکھیں پچاس زار ایک بہت بڑا اکڑا ہے بینک نفٹی کے لیے پچاس زار کو break کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے بینک نفٹی کے لیے لیکن میرا سمجھ جائے تو یہاں پر بھی میری رائے تو خریداری کرنے کی ہی رائے گی اگر کل کوئی گراوٹ دیکھیں گے اور 49000 یا 48800 کی range میں نفٹی آنے کی کوشش کریں بینک نفٹی آنے کی کوشش کریں تو خریداری کرنے کے بعد کیوں گے stop losses آپ کے 48500 کے نیچے لگانے ہیں position trade لینا ہے اور target 50300 سے لے کر 50500 کی range میں سکتے ہیں تو تھوڑا بہت consolidation رہے گا تھوڑا بہت ایک دائرے میں ضرور بتائے گا سمجھ لیکن eventually 50000 کا نمبر ٹوٹے گا ضرور تو آپ long رہی ہے 50300 کے targets کے لئے مانا سب individual stocks کہاں پر آپ نظر رکھ رہے ہو long side پہ ہوں گے سارے trade obviously تو کہاں پر آپ کی نظر ہے تو دیکھیں تھوڑا view positive ہے تو اس لیے long side پہ trade دیکھ سکتے ہیں پہلا تو Ashok Leland پہ لگتار high top side بڑھنے ہیں آج ہمیں ایک fresh breakout دیکھنے کو ملا ہے تو Ashok Leland میں 221 کے stop loss سے خریداری کریں گے 240 کے target کے لیے دوسرے stock persistent ہے اگر آپ دیکھیں تو mid cap IT stocks میں کافی buying دیکھنے کو ملے گی اور persistent نے ہم نے 100 day اور 50 day going average کو regain کیا کافی بہتر وولیم دیکھنے کو ملے ہیں تو persistent میں خریداری کریں گے 3674 کے stop loss رہائیں گے اور 3900 کے target set کریں گے اور جو تیسرے stock ہے وہ تھوڑا سایف سائٹ پہ ہے granules پہ خریداری کرنے کی رائے رہے گی سٹاک نے confirmation دیا ہے higher top side buttons کا ویتر وولیم دیکھنے کو ملے ہیں تو granules میں 434 کے stop loss خریداری کریے 450 کے target کے لیے تو تین نام جس میں سے granules قریب قریب 450 کے targets کے لیے 434 کا stop loss یہاں پر آپ maintain کریں گے numbers اور commentary کے بعد اشوک لے لینڈ اور ساتھ سا persistent pull back trade قریب 4900 کے targets کے لیے 3674 کا stop loss maintain کریں گے اور ساتھ سا اشوک لے لینڈ جہاں پر 240 کے targets کے لیے آپ long side پہ جا سکتے ہیں اور 221 کا stop loss یہاں پر maintain کرے چلنے کے رائے آپ کو دی جاری ہے ایک نمبر جو کی بدار بند ہونے کے بعد آیا وہ بھی آپ کو بتایتے ہیں FIS کی بکوالی کا دور لگاتار جاری ہے آج بھی FIS نے بکوالی کی ہے قریب قریب 541 کروڑ روپے کے آس پاس کی اور خرداری ایڈی آئیس کی 922 کروڑ روپے کے آس پاس کی تو یہ نمبر cash market کا جو بزار بند ہونے کے بعد آیا ہے اب سوال جواب کا سلسل شروع کرتے ہیں سمدر بنسل صاحب موجود ہیں سلی گوڑی سے پاتچیت کرنے کے لیے بنسل صاحب نمشکار نمشکار سر نمشکار بنسل صاحب سب ٹھیک ہے وہاں پر توفان کا بہت impact تو نہیں ہے نہیں ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے بٹ کچھ کچھ جگہ میں ہوا impact چلیے دھیان رکھیے گا اپنا کیا سوال ہے آپ کا میں بتا ہے CNBC آواز کا بہت بڑا fan ہو سر تھانکیو تھانکیو بنسل صاحب ہمیں دیکھنے کے لیے سرانے کے لیے بنے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ سوال کیا ہے آپ کا میرا سوال پہلا سوال ہے ہندوستان aeronautics limit پر میرے پاس پچاس شیئرز ہے at the price of 1100 روپیز گیارہ سو میں پچاس شیئرز ہے اور دوسرا سوال ہے HG infra میرے پاس ساٹھ شیئرز ہے at the price of 8.97 تو مجھے جاننا ہے میں دونوں میں long term رکھ سکتا ہوں تو یہ بنسل صاحب آپ کو کس نے سجیش کیے تھے دونوں stock جی میں کچھ سے کچھ سے ہی کرتا ہوں بڑی چنو سمیہ پر چناب تھا تو مانس دونوں کے دونوں stocks میں اچھا منافعہ انہیں پانچ گناہ ہو چکا انفیکٹ HCL میں پیسہ کیا یہ اپنی cost نکال لیں درشیئر بیچیں گے تو cost نکل آئے گی باقی کے فلی کے شیئر ہیں پوری زندگی hold کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا HG infra کیا کریں ان دونوں میں تو دیکھیں بہتر صحیح آپ نے کہا کہ تھوڑی quality اگر آپ بیس دیں تو کم سے کم ان کا جو لاغت ہے وہ نکل آئے گی اس کے بعد آپ جنکل پوزیشن میں کھڑے رہیے کیونکہ کہیں پر بھی اگر آپ میڈیا پر لانگ ٹپ چارٹ دیکھیں تو وہاں پر بھی کہیں پر ریبرسل کے سائن دکھتے نہیں آئے لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں آپ کو ایک stop loss ضرور لگانا پڑے گا جس کے نیچے جائے تو آپ کو نکلنا چاہیے یا اسے آپ پروفٹ بکنگ کا ایک لیوک سمجھ لیں اگر اس کے نیچے جائے تو آپ کو پروفٹ بک کرنا چاہیے میرے لیے ایک بہت ہی اہم سپورٹ اب حل میں 4650 کا ہے اگر یہ 4650 کے نیچے جائے تو اگر آپ میڈیا پو لانگ ٹرم کے بھی ٹریڈر یا انویسٹر ہیں تو آپ کو اس کے بعد نکلنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پروفٹ بکنگ تھوڑی سیرس ہو سکتی ہے تو جب تک 4650 کے اوپر بنا رہے پوزیشن میں بڑے رہی اور سٹاپ بلاؤس 4650 کے نیچے لگائیے ایچی جی انٹرا کی جانت ایک بات ہے ترینڈ تو اگر ہم بات کریں تو ترینڈ تو یہاں پر بھی بہت بنا ہوا ہے کہیں پر کوئی پروفٹ بکنگ کا سائی نہیں ہے اور ہر کریکشن میں سٹاپ 10 ڈی ایرش پہ سپورٹ لے رہتا ہے تو میرے خیال سے یہاں پر بھی بنے رہنا چاہیے سٹاپ بلاؤس کو 1350 کے نیچے لگائیے اگر ہمیں تھوڑا سا تین سے چائمائنے کا ٹائم ہو تو میرے خیال سے یہاں پر آپ 1800 روپے تک کے بھاب بھی دیکھنے کو شاید مل جائیں گے تو آپ دونے شیئروں میں کس بھاو پہ 830 روپے کے ہیں اور کتنا سمیں اور دے سکتے بابولال جی میں تو کتنا دن بے روک جاؤں گا long term investor ہو OK تو بڑھی quality سہی دام پر خرداری ساڑھ تیرہ سو روپے کا موجودہ سر کیا کریں باتا نے اچھا کھا کریکشن دکھا رہا ہے 2250 سے لے سٹو کریکٹ ہونا شروع تھا 1350 کے آس پاس آگیا ہے لیکن جگہ تو بہت تلال کے لیے میری رائے رائے گی کہ یہاں پر پوزیشن میں کو ھولٹ کریے اور 1260 کا سٹوپ لگائیے 1260 کا سٹوپ لگائیے پوزیشن بنے رہیے اچھی quality کا سٹوک آپ بنے رہنے زیادہ بہتر ہیں اب ڈلی چلتے ہیں وہاں پر انیل جی موجود ہے آنیل جی نمشکار 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 میرے پاس یہ تین شیئر ہیں جی جی ایک کے 500 ڈیٹا پرٹم سے ایوریش پرائز تیرہ سو پچاس روپے آنیل جی میں دو سوال کوئی بھی لے پاؤں گا تو آپ کوئی دو شیئر بولیے آچھ اچھ ایوریش پرائز انڈیا ایوریش پیس تیرہ سو پشتر روپے میں ان کو کافی لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہتا ہوں یہ دھیرے دھیرے میں نے اکھٹے کیے ہیں ایسا 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 چاہتا ان کو کنٹینو بھی کر سکتا ہوں اور بھی خریج سکتا ہوں بہت بہت ہی لمبی افدی کے لئے ویڈی لانگ ٹرم جو انہوں بہت 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 ایسا کیا ہے اس کے لئے شیئر کر رہے ہیں 500 شیئر ہیں تیرہ سو پیشتر روپے کے دام پر جو انہیس سو پیشتر روپے منافع ہے اور ڈیٹا پیٹنز پانس شیئر ہیں ان کے پاس تیرہ سو پچاس روپے کے دام پر وہاں پر بھی قریب پندرہ سو سولہ سو روپے کا منافع ہے کیا کریں دونوں میں بہت لانگ ٹرم کے لئے تو آئی ٹرم چکرنا بہتر رائے گا لیکن اگر ٹیکنکل چارٹ پر دیکھیں تو میرے سمجھنا یہ ہے کہ شاید اس سو پچاس 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 پہلے کا ہائی تھا اس کو بھی بریج کر سکتا اگر آپ کے بات چھے ساتھ ساتھ مہینے کا سمجھ ہو تو ستائیس سو پچاس کی ساتھ بنے رہنا چاہیے اور دھیان رکھی جب تک ٹونٹی وی گوئنگ ایوریس کے اوپر ٹیٹ کرتا رہے اپنی لانگ پوزیشن میں لانگ ٹم کے لیے بنے رہی تو پچیس سو روپے کے سٹاپ لاؤس بنے رہنا ہے اگر ہم پیٹن کے بات کریں لانگ ٹم چار پہ تو بہتر ہی لگتے ہیں اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ 3400 سے لے کر 3700 روپے تک آنے والے 3600 میں سٹاپ دکھا سکتا دونوں کو لے رائے دی گئی ہے لیکن زیادہ بہتر رائے آپ اگر خرداری کب کی آپ کی گریچ اور کتنا سمیس کو بھی آپ اور دے سکتے ہیں تو مانس ٹیویس موٹر قریب قریب پانچ گنا ان کی خرداری سے ہو چکا ہے اچھا منافع امی کوئی عبدی نہیں ہے عبدی کوئی دککت نہیں ہے اور بڑی کمپنی بھی ہے کیا کنیس پہ ہے لانگ ٹم چارٹ بھی بہت بہت لگ رہے ہیں سٹوک نے پہلے ہی ہندی ٹیوی سپورٹ یا رکوری دیکھنے کو مل لہی ہے اور شورٹ ٹم چارٹ پہ پیٹرن سے اس کو دیکھ لگ رہا گی جو پچھلا ہی بنا تھا 300 روپے کے آس پاس اس بار ٹیوی سپورٹ کو بریج کر سکتا ہے اس کے اوپر آپ کو ستا سو پچار سو پچار تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اگر کیونکہ کافی سمیس سنو نے سٹاک کو ہوت کیا ہوا ہے تو دھیان رکھ جب تک 200 اگر سٹاک کرتا رہے آئی تنگ لانگ ٹم کے لیے بلکل بنے رہی ہے ابھی کی ویلیو 1875 ہے تو ویلیو دھیان رکھ اس کے نیچے جائے تو آپ اپنی پوزیشن سے نکل جائیے بلکل بنے رہنا چیلی تو بنے رہی 1875 ایک دیپ سٹاپ لوس ہے جس کو آپ مینٹین کریں گے اور اچھی کمپنی اچھا دام اور دونوں کو آپ کو enjoy کرنا چیئے آگے بھی اب راج کوٹ چلتے ہیں لکی پٹیل وہاں پہ موجود ہے پٹیل صاحب نمشکار کیا سوال آپ کا نمشکار پٹیل صاحب سر میں پاس بائیو کون کے 274 کے ریٹ سے انڈیٹ سے تو انہیں شوٹ ٹائم کے لیے لیے آپ پاس بائیو کون 274 روپے کے دام پر خردار چھوٹی اف دیکھ لے رائیٹ چلی آپ کو میں ایک اور اپڈیٹ دیتا ہوں بائیو کون کی 29 مئی کو یعنی کی پرسوں بہت سارے فنڈ ہاؤس میٹنگ ہے بندھن ہے بائیو 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 کینرہ ربوکو ہے آئی سی پرودینشل ہے میرائی اسیٹ ہے نوواما ہے وائیٹ اوک ہے اتنے فنڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی رہے گا اس پر آپ ادر رکھ رکھے گا مانس بائیو کون 274 خرداری ہے 100 شیئر ہے کیا کرنا چاہیے نا تو دیکھیں بائیو کون برے رہی ہے کیونکہ ترینڈ تو بہت پوزیٹیو بنا ہوا ہے higher top higher bottom دکھ رہے ہیں اس کے لیے 290 ایک بہت اہم سپورٹ ہے جہاں پر 200 وی ایر آتا ہے اسی جگہ پر 50 ڈی ایر آتا 275 کے آس پاس یعنی cost کے آس پاس 300 یا 290 کے آس پاس ایک stop loss لے کے آپ بننے زیادہ بہتر ہے اب پانی پر چلتے ہیں ریانش موجود ہے ریانش جی نمشکار نمشکار ریانش جی کیا سوال آپ کا سوال پاس اگر آپ ٹریک کر رہے ہیں آئی 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 بہتر دیکھیں چار تو دیکھ رہا ہے لیکن کبھل چھا مینے کا ڈیٹا ہے تو اس کے بیسنس پر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹیکنکلی بتانا لیکن شورٹم چارس خراب لگتے ہیں ایک سپورٹ تھا پانسو دس کے آس پاس سٹاک نے اس کو بریش کر دیا ہے اس کے نیچے گیا ہے پیٹن نگیٹیو ہے اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ چاہر نے یہاں پر فورٹی کے آس پاس کے باہر دیکھنے کو مل جائیں گے میرے حساب سے تو کبھی کوئی اچھال ملے اور جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ لاؤز بک کر سکتے ہیں وہاں پر ایک بار لاؤز بک کر لینا بہتر آئے گا اور یہاں پر فریش قریداری تب ہی کریں جب سٹاک پانسو اسی روپے کے اوپر بند ہو یہ کلوزنگ پانسو اسی روپے کے اوپر ہونی ضروری ہے سٹاک کے لیے تو اگر پانسو اسی کے اوپر کہیں کلوزنگ ملے تب ہی آپ اس میں سے نکلیں بناتویس میں تیزی آئی گیا ایلس آپ کو جہاں بھی تیزی ملے کیونکہ یہ بہت پرانی لسٹنگ ہے نہیں سو اس لئے بہت زیادہ ڈیٹیس کا آولیبل نہیں ہے تو کسی بھی نئے آئی پی او میں اگر آپ نویش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ کوارٹر دینے پڑھتے ہیں اس کی سیچویشن کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد یہ آپ نویش کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اب پنچکلا چلتے ہیں چلیے انیل جی وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل جی نمشکار انیل جی آپ سن پا رہے ہیں چلی شاہ سمپک ٹوٹ گیا لیکن ان کا سوال تھا جملینٹ فوڈ ورکس کو لے کر مانس پانسو شیئر ہیں چار سو اٹھتر روپے کے دام پر خرداری ہے حال فلال میں شاید انہوں نے خرداری کی ہے کیا کرنا چاہیے انہیں دیکھیں آج کا کلوزنگ جملینٹ فوڈ کا بہت ہی بہترین ہے جب میں سٹوک سلک کر رہا تھا تو جملینٹ فوڈ بھی اس میں تھا 200 ایم ایرس کی اوپر بن ہوا ہے پیٹرن پوزیٹیو ہے اس لئے تینچہ دنوں میں ہم نے کافی بہتر وولیم دیکھے ہیں جملینٹ فوڈ میں I think جو نیکس ٹارگیٹ ہوگا وہ پانسو چالی سے پانسو ساٹ کی رین میں ہوگا اس رین میں آپ کو ٹارگیٹ سٹ کرنے ہیں پوزیشن میں بنے رہنا ہے اور آپ کو سٹاپ لوسز اب لگانے ہیں 475 کے نیچے تو آپ کو 475 کے نیچے ایک سٹاپ لوس لہا کے جملینٹ فوڈ میں بنے رہنا ہے اچھی تیزیہ آج دیکھنے کو ملی شہد ایک ایری بھی ہوتے ہو دکھائی پڑے اب مہج جی سے باتچیت کر لیتے ہیں لدھیانہ سے موجود ہے ماہ ساتھ مہج جی نمشکار بہت بڑی ہے مہج جی آپ بتائیں کیا حال چلے آپ کے ہاں جی بڑی ہے کیا سوال ہے مہج جی آج آپ کا میرے بات فوٹیز ہیلتھ کیر کے 350 سٹاکس ہیں 270 کے پرائز پہ تو میں دو سال کے لیے ہولڈ کر سکتا ہوں اور یہ خرداری کی کپ تھی آپ نے راون ڈیڑھ سال ہو گیا تو مانس ان کے پاس فوٹیز ہیلتھ کیر کے شیئر ہیں اچھا منافع ہے قریب قریب دوگنا ہونے والا ہے ابھی بھی ایڈیڑ سے دو سال دے سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے نا تو دیکھیں ٹیکنیکلی جو تارگیٹ آتے ہیں وہ پانسو بیس ربے کے آتے ہیں تو وہ آپ کے ٹارگیٹ رہیں گے آنے والے چھے سے آٹھ مہینے کے لیے آپ کے جو سٹاکڈاوس ہیں وہ 50 دے مہنگا آیفریج کے نیچے رہیں گے تو چار سو بیس کے سٹاکڈاوس سے بنے رہی ہے 525 تک کے ٹارگیٹس بنتے ہوئے دکھائی پڑ سکتے ہیں تو آپ اس حساب سے فلال یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں اب پونے چلتے ہیں لکشمن جی وہاں پر موجود ہے لکشمن جی نمشکار کیا سوال ہے آپ کا جی نمشکار لکشمن جی میں آپ کا پروگرام ہر روز دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا سوال دو ہے میرے سوال دو ہے پہلا سوال ہے مالکو کا مالکو کا میں نے 200 شیئرس لیا تھا 93 روپیز سے ویسے آپ کتنا سمیہ دیں گے لکشمن جی اس کو اور میں انیویسٹر ہوں سمیہ کی کوئی پابندی نہیں چھوٹا سا بڈیٹ ہے کیونکہ آپ انیویسٹر ہیں بہت فرق پڑے گا نہیں لیکن کیونکہ کوارٹرلی نمبر چل رہا ہے اور ابھی بھی دونوں کی نمبر آئے ہیں نالکو کے کیس میں نمبر انوان سے بہتر ہیں 605 کروڑ کا انوان تھا 1000 کروڑ کا منافع آیا ہے اور آپریٹنگ منافع بھی 900 کروڑ کا انوان تھا 1100 کروڑ کا آیا ہے مارجن بھی 25 کا انوان تھا 40 آیا تھا انوان سے بہت چھے نمبر نالکو نے دیئے ہیں جی ایم ڈی سی ای کیس میں نمبر تھوڑے سے ویک آپ کو ضرور دکھائی پڑیں گے چاہے آپ تماہی در تماہی یا سال در سال دیکھیں گے تو ایک لحاظ سے نمبر بیٹر ہیں اور ایک لحاظ سے نمبر جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور سائٹ پہ آتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑے ملے جلے سے نمبر ہیں مانس نالکو اور جی ایم ڈی سی دونوں کیس میں کمپنی اچھی ہیں ڈیوڈینٹ پہ آف اچھا ہے لمبی عوضی کے لئے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں ان کی دام بھی خرداری کا بہت اچھا ہے کیا کرنا چاہیے ہیں اور خرداری کہاں کریں دیکھیں نالکو میں تو میرا view بھی بہت positive اور میرا سمجھیں یہ ہے کہ 6-8 مہینے کا سمیں ہوگا تو آپ کو شاید 200 روپے تک کے بھاو نالکو پہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو جب تک 158 کے اوپر trade کرتا رہے گا تب تک ہر گرابت پہ خریداری کرنی ہے تو کوئی چھوٹی موٹی گرابت دیکھنے کو مل جائے تو خریداری کریے 250 روپے کی target کے لئے stop losses آپ کو 154 کے لگانے ہیں نالکو میں جیم ڈی سی کے جاتے ایک بات ہے جیم ڈی سی میں تھوڑا انتظار کریے اب آپ کو fresh کری جاری تب ہی کرنی ہے جب 470 روپے کی اوپر stop نکلے اگر 460 کی اوپر نکلے گا تو پچھلا ہائی کو break کر کے 500 پشتر کی طرف stop جانے کی کوشش کرے گا آپ کے پاس جو existing long position ہے وہاں ابھی position میں بنے رہیے 319 روپے کے stop loss کے ساتھ تو آپ ابھی position میں اپنی بنے رہے ہیں نئی position کے لئے ویٹ کریں نیچے کے بھاو ملے تو خرداری کریں نالکو ایک case میں آپ بنے رہیے 2500 روپے کے آسپوسے target ساتھے با دکھائی پڑ سکتے ہیں ایک break کا وقت ہے لیکن break کے بعد لوٹیں گے تو مانسہ محسس بنے رہیں گے ان سے ہم باتچیت کریں گے ایک rapid fire میں زیادہ سے زیادہ سوال جو کی سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں ان پر باتچیت ہوگی چھوڑے سے break کے اس بار تیرے کل کا بازار اور مانس جیس والا محسس موجود ہیں جو کیا آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اب مانس سے ایک rapid fire کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سوالوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مانس پہلا سوال آیا ہے سندیب جین صاحب کا ان کے پاس 200 ایکسی قوم کے شیئر ہیں 295 روپے کے دام پر حال کی لسٹنگ ہے بہت ڈیٹا نہیں ہوگا لیکن آپ کی رائے مانس پہلا سندیب جین صاحب پوچھ رہے ہیں ان کے پاس ریل ٹیل کے شیئر ہیں 100 شیئر ہیں 94 روپے کے دام پر اور جمنا آرٹو ہے 100 شیئر 107 روپے کے دام پر یہ کیا کریں تو دیکھیں ریل ٹیل میں بنے رہی ہے سٹاپ لوس ہے 399 کے رہیں گے جو ٹارگٹ ہے وہ 475 سے لیکن 525 کی رین میں ہو سکتے ہیں جمنا آرٹو کی جہاں تک بات ہے دیکھیں یہاں پر تھوڑا کوشش رہی ہے ہائی لیول پر لگاتا ہے سٹاک ریسٹن سپیس کرنا ہے اپنی پوزیشن میں 120 کے نیچے سٹاپ لوس ضرور لگا کے رکھی اس کے نیچے جائے پر لانگ پوزیشن سے نکل جائے اب یہاں پر ٹرینڈ بولیش 135 روپے کے اوپر ہی ہوگا گریما جی جو کی اکثر حوال پوچھتی ہیں ریڈ ٹیپ کے 500 شیئر ہیں ان کے پاس کیا کرنا چاہیے ہیں بنے رہیے سٹرانگ چارج دکھتے ہیں 695 کا آپ کو سٹاپ لوس لگانا ہے اور 775 کے ٹارے سکتے ہیں گگن تھاکر صاحب کے پاس بھارت ڈائنامکس کے شیئر ہیں 65 سولہ سو روپے کے دام پہ اور کینرہ بینک کے پانچ سو شیئر 115 روپے کے دام پہ چار سے پانچ مہینے کا نظریہ ہے کیا کریں بیڈیل میں بنے رہی ہے سٹاپ لوسز 1275 کے نیچے یہ آپ کو لگانے پڑیں گے اس سے پہلے کوئی بھی سٹاپ لوس نہیں دیکھتا ہے چارز پہ لیکن چارز بہترین لگتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو 1750 تک کس طرح بیڈیل میں دیکھنے کو مل جائیں گے کینرہ بینک 115 روپے کے دام پہ خرداری تو دیکھیں کینرہ بینک میں بھی بنے رہنا ہے کنسولیڈیشن دیکھ رہا ہے لیکن انڈر ٹون بولیش بنا ہوا ہے 409 روپے کے اسٹاپ لوسز 130 روپے کے 109 روپے کے اسٹاپ لوسز سندھیا نارائن جی کا سوال ہے ان کے پاس 100 شیئر ہیں ویدانتہ کے قریب 275 روپے کے دام پر کیا یہاں سے نکلنے کا سمیہ آگیا ہے نہیں بلکل نکلنے کا سمیہ نہیں ہے بلکل بڑے رہی ہے ہاتھ ڈپ پہ خریداری کری ہے 390 روپے کے اسٹاپ لوسز تک آئیے اچھا سے آٹھ مہینے کی ٹائم برے مگر سٹ کریں گے تو 550 سے 575 کی ٹائم تشار جی کا سوال ہے یہ باربیکیو نیشن میں خرداری کرنا چاہ رہے ہیں کیا خرداری کرنے لیک لگ رہا ہے آپ کو نہیں ابھی خریداری کرنے کے باکے نہیں دکھتے ہیں خریداری کرنی ہے تو کیول 570 روپے کی اوپر کریں ایک شبھم جی کا سوال ہے ان کے پاس بجاج فنانس کے شیئر ہیں 100 قریب 67 روپے کے دام پر ان کی خرداری ہے یہ لمبی عوضی کے لے رکھنا چاہ رہے ہیں اور اور ایڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کس لیول پر ایڈ کریں پہلے جو ایڈزیسٹنگ لاغ پوزیچن ہے وہاں پر 65-75 کا سوپ لاؤ سکاہی ہے پھرش خریداری کیول 7000 روپے کی اوپر کرنی ہے اگر 7000 کے اوپر نکلے گا تب تو آپ کو 8000 کے باہو بھی دیکھنے کو مل جائیں گے شاید اس کی اوپر 8500 تک اس طرح دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایڈزیسٹنگ لاغ پوزیچن میں بھرے رہی ہے آدت وکرم صاحب پوچھ رہے ہیں کیا یہ لائی سی ہاؤسنگ فنانس میں خرداری کر سکتے ہیں میرے ایک خیال سے تھوڑا بیٹ کریے دو اس طرح نکھان رکھئے اگر 670 کے اوپر جائے تب خریداری کرنی ہے اور یہاں تو لوہر لیون پر اگر آپ کو 620 کا بھاو ملے تو وہاں پر خریداری کریں 590 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ اجوال جہاں سامنے دو شیئروں پر سوال پوچھا ہے پہلا آدانی ٹوٹال یہاں پر خرداری کرنے کے چکے ہیں دوسرا ریلاکسو کیا یہ دونوں لگ رہے ہیں ورث خرداری کے تو آدانی ٹوٹل میں آپ خریداری کر سکتے ہیں سٹاک 200 ایم ایوریس کے اوپر نکلا ہے 925 روپے کے نیچے آپ کو سٹاپ لاؤس رکھا رہا ہے اور 1100 کے ٹارگٹ سٹ کرنے دوسرا ریلاکسو ریلاکسو تو دیکھیں ریلاکسو میں آوائیٹ کریے میرے خیال سے یہاں پر جب تک 870 روپے کے اوپر سٹاک نہ نکلے یہاں پر خریداری نہیں کرنی چاہیے اوکی چلیے بہت بہت شکریہ بہت سارے سوالوں کے آج آپ نے جواب دیے اور ایک تھک بھی کہوں گے آپ تو آپ تھوڑا دھیان رکھیں اپنا گرمی بہت ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی جلدی پھر سے اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور درشوہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور بہت چیت کرنے کے لیے بجار پر بھی فیلہال اب کل کا بجار کو سمیٹیں گے ایک بریک کا وقت ہے اور بریکی اس پار بھی خبروں کا سلسلہ بنا رہے گا ہمشکار موسیقی